مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے لانگ مارچ اب اسی مہینے میں اپنے فیصلہ کل اینڈ پہ جائے گا ظاہرہ کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ فیصلہ ہونا ہے اور پھر یہ تمام چیزیں عمران خان کی پوری جدو جہد جو ہے اس کے لیے فیصلہ کل مہینہ ہے آپ کے خیال میں یہ اس مہینے کی کون سی طریقے ہوں گی جب یہ ان تمام معاملات کا ہمیں فیصلہ نظر آئے گا اور شاید پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آئی اس آج کے محول میں خان صاحب جو اسلامباد میں بات چل رہی ہے جو اڑتی اڑتی باتیں سنتے ہیں پنڈی سے اسلامباد سے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جہاں تک تو نیچے اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو پچیس تاریخ سے پہلے نظر آ رہی پہلے شنید یہ تھی کہ جو شاید پروسس ہے وہ فرسٹ وی کافی ریمیمبر میں شروع ہو جائے کبھی کہا جاتا تھا تین یا پانچ کو شاید پروسس شروع ہو جائے گا لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا اور خان صاحب کافی ویل انفارمڈ آدمی ہے ایمان خان صاحب میں نے دیکھا ہے جتنی باری ان کو کافی ڈیولپنٹس کا پتہ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ شاید یہ ان کو بھی خبر ملی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈیلے ہو گئی ہے مارچ اس میں بہت دن ایڈ ہو گئے ہیں چیزیں لنکڈ ہیں دو چیزوں سے ایک تو بیک ڈور کانٹیکٹس ہوں سے چل رہے ہیں کہ روابط کہ کوئی نہ ہو کی بات بن جائے اور دوسری کے ڈیٹ جو ہے اناؤنسمنٹ کی وہ کب ہو رہی ہے کب تک ہو رہی ہے میرا تو پہلے to be very honest خیال تھا کہ جب تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی شاید تب تک long march ہی نہ ہو لیکن پھر عشر شریف کا جو مرڈر ہوا ای ٹھیک اس نے بہت ہی چینجز چینجز لائی ملکی حالات میں political time tables کے اوپر so یہ ابھی بڑا ہی ایک fluid point ہے لیکن جو حالات بن رہے ہیں خاص طور پہ آج آپ نے بات سنی ہوگی رانہ سنولہ صاحب نے بڑی علامک بات کی کہ live ammunition کی انہوں نے بات کی کہ troops کو دینے پڑیں گے جو government کے سرکاری ہیں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں دوسری سائٹ تیاری کر رہی ہے تو اپنی حفاظت کیلئے live ammunition میں recommend کروں گا دوسرہ انہوں نے کہا کہ میں warning بھی دے دی پنجاب کو اگر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جہاں پہ یہ عام activity ہو رہی ہے اسلاح کٹھا ہو رہا ہے سب کچھ تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ وہاں ہم جا کے اس چیز کو روکیں تو اب جو وہ ایک فیڈل گورنمنٹ کا ایکشن ہمیں governor rule یہ بڑی حقیقتیں بنتی جا رہی ہیں لیکن بڑا گہرا crisis ہو رہا ہے بڑی speed سے تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنے crisis گہرے ہو جائیں گے تو شاید اس کے اندر پھر جو یہ سکسیشن کا معاملہ ہے شاید یہ بھی لٹک جائے سپریم کورٹ میں بھی اپنی سپلٹ پڑی بھی ہے پریزیڈنٹ کا آفیس کانٹرویرشل تمام آئینی آفیسز کانٹرویرشل اب تو پریس کانفرنسز ہوگی دی جی آئے وغیرہ یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا اور ان تمام چیزوں میں عبیٹریشن ہمیشہ فوج کرواتی تھی between opposition and government of the day وہ میں آرمی ایک پارٹی بن گئی ہے سو حالات بڑی تیزی سے کابو سے باہر ہو رہے ہیں